الحمدللہ وکفا اما بعد میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با آوازے بلند پڑھیں میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی اللہ جل شانہو اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں بہتی مختصر سا وقت ہے اور آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ اور بے شمار انسان بس رہے ہیں جس میں اللہ تبارک وطالہ کی عبادت و ریاضت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں نیک بندے بھی بہت ہے اور وہ بندے بھی ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کے لمحاتوں گزار رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ کی فرما برداری نہیں کرتے گناہوں کے اندر ملوث نظر آ رہے ہیں اور ہماری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کی صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گناہوں میں معاصیت میں گزرتی بھی نظر آتی ہے اور اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور اللہ جب ناراض ہو جائے تو بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے مگر مسلمانوں یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہم غلاموں پر کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک وطالہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ رب العالمین نے ہم تمام غلاموں کے لئے اور اللہ تبارک وطالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لئے ایک ایسا انمول توفہ عطا فرمایا کہ اگر ہم گناہ کریں اور اس کے بعد توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں استغفار کر لیں تو اللہ تبارک وطالہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین انشاءت فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں شرط یہ کہ توبہ کی جائے تو سچی توبہ کی جائے تو توبہ کی جائے تو توبتاں نسو کی جائے ایسی توبہ کی جائے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد بندہ پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹے پھر وہ بندہ اس گناہ کی طرف آمادہ نہ ہو میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانو آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم سے پہلے بے شمار انبیاء اکرام دنیا میں جلوگر ہوئے ان کی بے شمار امتیں آئیں ان امتوں کا اگر ہم جائے دالیں تو جن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار فرمایا حضرت نوہ علیہ السلام کی امت کو دیکھے نافرمانی کی اللہ نے طوفان میں مبتلا فرمایا حضرت لوت علیہ السلام و تسلیم کی امت کو دیکھے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے پوری بستی کو تباہ و برباد فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھے جب نافرمانی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق فرما دیا گویا کہ جس قوم کے جس نبی کی امت نے اس نبی کی مخالفت کی ہے ان کی باتوں کو نمانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار فرمایا حضرت حضرت علیہ السلام و تسلیم کی امت کا معاملہ گرم دیکھیں تو آپ کی قوم قوم عاد ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نمانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قہد و عدن مبتلا فرما دیا آسمان سے بارش کو روک دیا گیا اور ایک سال نہیں دو سال نہیں تین برس تک ان پر آسمان سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا ہے بارش کو روکنے کی وجہ سے اب کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہیں سبزیاں نہیں اگر رہی ہے دانے پانی کے محتاج ہوتے نظر آ رہے ہیں پریشانی کا عالم ہے یہاں تک کہ ساتھی ساتھ اللہ نے ان کی عورتوں کو بانج کر دیا اب اولاد کے پیداوار کا سلسلہ بھی روک دیا گیا ہے اب ان کی عورتوں کو اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے قوم اب جب قوم تین سال ہو گئے پریشان ہو گئی معاملہ یہ ہے کہ بارش نازل نہیں ہو رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ عورتیں بانج ہو گئی ہے بچے کی پیدائش کا سلسلہ روک دیا گیا ہے اب اس عالم کے اندر قوم حضرت حود علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے اللہ کے جنیل القدر پیغمبر اے اللہ کے معبوب بندے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم پر پریشانی نازل ہو رہی ہے یہ پریشانی کا ازالہ کیسے ہوں گا یہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن جس کو اس اندار میں بیان کرتا ہے یا قوم استغفیرو ربکم اے قوم تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کیا ہے جس کے وجہ سے ازالہ میں مبتلا ہو تو اب تمہیں اس عذاب سے چھٹکانا چاہیے تو تم استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اب جب تم معافی مانگوں گے توبہ کروں گے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گے تو اللہ انعام اتا فرمائے گا اور قرآن اس اعلام کو اور اس انعام کو یوں بیان کرتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان سے بارش کو نازل فرمائیں گے اور بارش کو نازل کرنا یہ اس لیے کہا گیا کہ اس قوم کو بارش کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے کہ وہ قوم جو تھی کھیتی باری کیا کرتی تھی وہ قوم کا سارا کے سارا معاملہ کھیتیوں پر منحصر تھا پانی کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آسمان سے بارش کو نازل فرمائیں گے اور جب بارش نازل ہو جائے گی تو اب سبزیاں بھی ہوگئے گی کھیتی باری بھی کر سکیں گے اور اس میں اتنے خوش ہوں گے جسی نہیں اور کسی نعمت پر خوش نہ ہوتے اس لیے اللہ نے فرمایا تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو ہم آسمان سے بارش کو نازل فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ بتائی گئی دوسرا انعام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قوم بڑی شجاہ قوم تھی طاقتور قوم تھی بہادر قوم تھی اب ان کی بہادری کا چرچہ دوسری قوموں پر تھا کوئی قوم قومیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ بہادر بھی تھے ساتھ ساتھ میں ان کے پاس اولاد کی کسرت تھی زیادہ بچے تھے اس لیے افراد زیادہ تھے لوگ درا کرتے تھے اب جب عورتیں بانج ہو گئی اولاد کی پیداوار روک دی گئی ہے اب یہ قوم پریشان ہو گئی اب ہماری بہادری کم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے رشان فرمایا تم میری بارگاہ میں آ جاؤ توبہ کر لو تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا وَأَذِدْكُمْ قُوَّتًا إِلَا قُوَّتِكُمْ ہم تمہاری قوت کو اور بڑھا دیں گے تمہاری طاقت کو اور بڑھا دیں گے اور یہ طاقت کو بڑھانا حضرت علی اللہم اسمائل حق کی رحمت اللہ تعالی اسی آئے کریمہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں رشان فرماتے ہیں یہاں قوت کو بڑھانے سے مراد اولاد کی پیداوار جو روک دی گئی ہے اب ہمیں تمہیں پھر سے تمہیں صاحب البال بنا دیں گے پھر سے تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے پھر سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ اکبر معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جب بندہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پریشانی آتی ہے تم مشکلیں آتی ہیں جب تکلیفیں آتی ہیں آج ہم مشکلوں کی شگایت کرتے ہیں آج ہم پریشانی کی شگایت کرتے ہیں آج ہم ترہ ترہ کے مسائب کی شگایت کرتے ہیں کوئی مرض کی شگایت کرتا ہے کوئی بلا کے اندر مبتلا ہونے کی شگایت کرتا ہے کوئی بیماری کی شگایت کرتا ہے کوئی روزی نہ ملنے کی شگایت کرتا ہے کوئی قرض میں مبتلا ہونے کی شگایت کرتا ہے یہ ساری کے ساری ہم شکایتیں کرتے ہیں اگر ہم اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی ہے اور ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے ہماری زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو یاد رکھو ساری پریشانیوں کا حل مل جائے گا اگر پریشانی سے چھٹکارہ چاہیے اور ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے توبہ کرے استقفار کرے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے معافی مانگے گے اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے گا اور کامیاب فرما دے گا آپ دیکھیں حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی اللہ اکبر جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر معافی رضی اللہ تعالی کے پاس تشریف لے گئے ملاقات کے لئے ملاقات کر کے لوٹ رہے تھے دربان حضرت امیر معافی کا حضرت امام حسن مجتبہ سے ملاقات کرتا ہے عرض کرتا ہے حضور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بے شمار نعوتیں عطا فرمائی دولت کے امبار ہیں میرے پاس سواری کے لئے جانور ہیں میرے پاس رہنے کے لئے مکان ہیں میرے پاس ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں مگر ہاں ایک چیز جو اولاد ہونی چاہیے بچے ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالی آپ ایسی دعا کر دے کہ اللہ کرم فرما دے ایسا وظیفہ عطا فرما دے جس سے اللہ تعالی مجھے صاحب الاولاد بنا دے صاحب البال بنا دے اب یہ اولاد جو ہے وہ مجھے نہیں آپ کوئی کرم فرمائے کوئی وظیفہ عطا فرمائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی اس سے رشاد فرماتے ہیں غور سے سنیے رشاد فرماتے ہیں استغفر اللہ کی کسرت کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوو علی پڑھا کرو اللہ اکبر چلے گئے آپ اب اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ روزانہ بلا ناغہ سات سو مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوو علی پڑھا کرتا اور اپنی زندگی گدارہ کرتا اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اسے بیس لڑکیں عطا فرمائے اس دربان کو بیس لڑکیں ہو گئے اب حضرت امیر معاویہ کے بعد وہ دربان گیا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا دربان تم نے کونسا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اولاد بھی ہو گئی کہ حضور حضرت امیر حسن آئے تھے اور میں نے ان سے وظیفہ پوچھا تو آپ نے مجھے استغفر اللہ پڑھنے کی تاقید کی میں وہ پڑھتا رہا اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ارشاد فرمایا کیا تم نے امیر حسن سے پوچھا کہ وظیفہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے کوئی پروف ہے یا نہیں ہے کوئی اس کا ریفرنس ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر کہا نہیں میں نے پوچھا تو نہیں آپ نے جو بتایا عمل میں لے لیا کہا اب آئیں گے تو پوچھ لینا جب امام حسن رضی اللہ تعالی جب پھر آئے ملاقات کے لیے وہ دربان آپ کے قدموں میں گر گیا ارز کرتا ہے حضور آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا اللہ تعالی نے اس کی برکت سے مجھے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا مگر حضور کرم فرما دے مجھے یہ بتا دے کہ وظیفہ کہاں سے ثابت ہے آپ نے مجھے کہاں سے عمل بتا دیا ہے آپ یہ بتا دے ارے جو باب مدینہ العلم کے شہزادے ہو ان کے علم کا علم کیا ہوگا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑا قرآن میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے یا قوم استغفرو ربکم ثم توبو علی اے قوم تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور استغفار کرتے رہو جب تم استغفار کروں گے تو اللہ فرماتا ہے وَأَذِدْكُمْ قُوَّتًا إِلَا قُوَّتِكُمْ ہم تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے ہم تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے اور طاقت کو بڑھانے سے مراد تمہیں صاحبیں تمہیں جہے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے اگر جو بے اولاد استغفار کرے بے اولاد توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا معلوم یہ ہوا کہ آج ہر پریشانی کا علاج اگر ہم چاہتے ہیں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مگر ساری چیزوں کا علاج قرآن مقدس میں موجود ہے ہر پریشانی کا علاج قرآن مقدس میں موجود ہے ہم قرآن مقدس کو پڑھیں ہم قرآن مقدس کو سمجھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے توبہ کرتے رہیں استقفار کرتے رہیں اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے استقفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشانت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مچھر کے سر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آنکھ اس پر حرام فرما دیتا ہے تو یہ تو کرم ہے اگر ہم اللہ کے خوف سے ڈریں گے اللہ سے ڈر کر اگر ہم اللہ تبارک و تعالی خوف اپنے دل میں بسائیں گے دریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما لے گا تو ابہ کریں استغفار کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنب و آتوب الی و ما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام علیکم میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مشجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندے کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں